موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں ایم ڈی آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان مشکل وقت میں پروگرام پر قائم ہے پاکستان کو سات سو میلین ڈالر کا قرضہ منظوری کے بعد جاری ہوگا پاکستان اسٹوک ایکسچینج میں تیزی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے لگا انویسٹرز کا کہنا ہے توقع ہے مستقبل میں تیزی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ملکی معیشت کے مصبت اشارے ملنے لگے ہیں کراچی میں تھنڈی ہوایں چلنے سے موسم سر محکمہ موسمیات نے آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ظاہر کر دیا لاہور نے فضائی آلودگی میں دنیا کے ہر شہر کو پیچھے چھوڑ دیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیدہ میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیدہ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیدہ میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration عالمی مالیاتی فنڈ کی ایم ڈی کرسٹالینیا جارجیوہ نے پاکستان کے ساتھ محایدے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں عالمی مالیاتی فنڈ کی ایم ڈی کرسٹالینیا جارجیوہ نے پاکستان کے ساتھ محایدے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہے کرسٹالینیا جارجیوہ کا کہنا تھا کہ معیشت کا جائزہ لینے کے لیے آئی ایم ایف ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے پاکستان کو سات سو میلین ڈالر کا کرزہ منظوری کے بعد جاری ہوگا تفصیلات کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ کی ایم ڈی کرسٹالینہ جارجیوہ نے بلومبرگ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مشکل وقت میں پروگرام پر قائم ہے تاہم پاکستان کے ساتھ ڈیل کے قریب ہے خیال رہے پاکستان اور آئی ایم ایف میں پالیسی سطح مذاکرات کا آج آخری راؤنڈ ہوگا پاکستان اور آئی ایم ایف کا تقریباً تمام نقاط پر اتفاق ہو گیا اور پاکستان آئی ایم ایف مذاکرات کامیابی سے قریب تر پہنچ گئے ذرائع نے بتایا کہ بجلی سبسیڈی سے مطالق پاکستان اور آئی ایم ایف میں پالیسی مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے ہیں جس کے تحت نقرا حکومت بجلی کا بنیادی ٹیرف نہیں بڑھائے گی مارچ تک بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے سرکولر ڈیٹ کا بوجھ کم کرنے کے لیے آرزی سرچارج لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف سطح محایدہ ہوگا جس کے تحت پاکستان کو تقریباً ستر کروڑ ڈالرز کی دوسری قسط ملے گی کرسٹالینہ جورجیوہ کا کہنا تھا کہ معیشت کا جائزہ لینے کے لیے آئی ایم ایف ٹین پاکستان کا دورہ کر رہی ہے پاکستان کو سات سو ملین ڈالر کا کرزہ منظوری کے بعد جاری ہوگا اسٹاک مارکٹ میں جاری ریکارڈ سازی پر سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ مضبط اقتصادی خبروں کے پیش نظر اعتماد بحال ہو رہا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں اسٹاک مارکٹ میں جاری ریکارڈ سازی پر سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ مضبط اقتصادی خبروں کے پیش نظر اعتماد بحال ہو رہا ہے توقع ہے مستقبل میں تیزی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ملکی معیشت کے مضبط اشارے ملنے لگے ہیں پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری آنے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی زبردست تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے مارکیٹ مہرین کے مطابق جہاں اسٹاک مارکٹ اپنے اتار چڑھاؤ کے لئے مشہور ہے وہیں اسٹاک مارکٹ کچھ عرصے سے مسلسل مندی کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھی جس کی وجہ سے تاجروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس مندی کے نتیجے میں تاجروں کو اور وہ روپے کا کافی نقصان بھی ہوا جس کے باعث قومی معیشت پر منفی اثرات بھی مرتب ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ آئیم ایف کی جانب سے مضبط مذاکرات اور عام انتخابات کی تیاری کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا مارکیٹ میں اعتماد بحال ہوا ہے ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ اضافہ بنیادی طور پر زیادہ مستحکم سیاسی صورتحال مائکرو ایکنومکس میں بہتری غیر ملکی سرمایہ کاری کے بڑھتے ہوئے مواقع اور دیگر اقتصادی اقدامات کی وجہ سے ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ آئیم ایف سے مضبط مذاکرات کرنچ اکاؤن خسارے میں کمی ترسیلات ازر میں اضافہ درامدات میں کمی اور برامدات میں اضافے کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں اعتماد دیکھا چاہ رہا ہے اس حوالے سے جبران سر فراز کا کہنا تھا آج کاروباری ہفتے کا دوسرہ روز ہے اور تقریباً لاس ویک بھی مارکٹ میں کافی ٹیزی دیکھے گئی آج کل بھی جو آغاز ہے وہ بھی پوزیٹف تھا اور آج جو ہے تقریباً مارکٹ نے نیا ہائی بنایا ہے محمد یاسین کا کہنا تھا کہ مارکٹ سٹیبل کر کے رکھیے ان کے ہاتھ میں یہ سیلیکٹیڈ آئٹم ہیں آپ کے سامنے ہی جو مارکٹ میں فورن انسٹوڈیشن وغیرہ کی بائنگ ہے انہوں نے کہا کہ ساری ریٹ کے موٹر سیکٹر ہو گیا اور دوسری آئٹم ہے کہ ایسی ہیں جو بہت زیادہ جن کے ریٹ آج سے ڈیٹھ دو مہینے پہلے سو روپے باہت ایک سو بیس روپے باہت جل لے دیں بہت چار سو پانچ سو روپے ہو گئے شہر قائد میں سب سویرے تھنڈی ہواوں کے باعث موسم سرد ہو گیا آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں زافے کا امکان محکمہ موسمیات نے آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ظاہر کر دیا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں شہر قائد میں سب سویرے تھنڈی ہواوں کے باعث موسم سرد ہو گیا ہے آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں زافے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ساہر کر دیا ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں موسم خوشک اور سرد رہے گا جبکہ لاہور کراچی پشاور اور کوئٹا میں موسم خوشک رہنے کی توقع ہے تفصیلات کے مطابق کراچی میں رات اور صبح سویرے تھنڈی ہواوں کے باعث موسم سرد ہو گیا محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج شہر میں دن کے اوقات میں موسم خوشک رہے گا اور زیادہ سے زیادہ پارہ بتیس سے چونتیس ڈگری تک رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے پنجاب کے میدانی علاقوں اور سند کے باز ازلہ میں دھنکی پیش کوئی کی گئی ہے دوسری جانب صوبائی دار الحکومت لاہور نے فضائی آلودگی میں دنیا کے ہر شہر کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا تفصیلات کے مطابق صوبائی دار الحکومت میں موسمی تبدیلی کے ساتھ ہی فضائی آلودگی اور بالخصوص اس موق خطرناک خط تک تجاوز کر گئی اور شہر میں ائر کالیٹی انڈیکس چار سو گیارہ تک پہنچ گیا جس کے بعد لاہور فضائی آلودگی میں دنیا بھر کو پیچھے چھوڑ کر ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا دوسری جانب فضائی آلودگی سے شہریوں میں سانس اور پھیپڑوں کی بیماریاں بڑھنے لگیں کہیں دھوان چھوڑتی گاڑیاں تو کہیں آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں اور مطالقہ ادار خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں تاہم ماہرین سہت نے شہریوں کو ماس لازمی پہننے کا مشورہ دیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس فریک کے بعد